دوست محمد مزاری صاحب اس وقت میں جوائن کر رہا ہوں سے مزید بات کرتے ہیں مزاری صاحب ہی بتائیے گا سب سے بنیادی سوال جو کچھ پنجاب اسیملی میں ہوا آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے آپ کے سامنے ہی ہے کہ جو میں نے بینے تو پوری میڈیا پر بتاتا رہا ہوں کہ اس میں اسیملی جو اسیملی کا جو عملہ ہے اس میں وہ شامل ہے جو سٹاف ہے وہ شامل ہے اور آپ نے دیکھا اٹیک کس طرف سے ہوا اور جیسے اٹیک کرایا گیا اور کون لوگ اس کے پیچھے تھے آپ کے سامنے وہ چیزیں پوری دنیا نے دیکھی ہیں وہ ریکارڈنگ وہ فٹیج پوری دنیا دیکھتے رہی ہے اور دنیا کو پتا ہے کہ کس نے کرایا ہے اور کیوں کرایا اور کس وجہ سے کرایا ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ پلان طریقے سے ہوا پہلے سے ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ مزاری صاحب آئیں گے ہاؤس کو چلانے کی کوشش کریں گے تو پھر اس طرح سے حملہ کیا جائے گا جی یہ بالکل پلان تھا کیونکہ نمبر گیم میں تو وہ ہار رہے تھے اور ان کا یہی پلان تھا کہ وہ کیاوس پھیلائیں لڑائی جھگڑا ہو وہاں پہ مارک اٹھائی ہو خدا نہ خاصہ کوئی مار جائے وہاں پہ اور اس کے بعد اس کو فائدہ اٹھائیں تاکہ سسٹم بالکل ختم ہو جائے اچھا سر ایک بات یہ بھی ہے اس وقت لوگ یہ پوچھتے ہیں چیمہ صاحب کہتے ہیں وزیرحالہ پنجاب گھر جائیں جو کہ منتخب ہوئے ہیں انہوں نے حلف نہیں اٹھائے جناب شمزہ شہباز کہتے ہیں گورنر صاحب گھر جائیں تو اس وقت کون کس کو بھیج رہا اور کیا معاملہ یہ سپریم کورٹ میں جائے گا سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کس نے گھر جانا ہے میرا خیال ہے کہ ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے یہ کیونکہ گورنر صاحب تو حلف دینے کے موڈ میں نہیں ہے اور وہ اس چیز کو پرلانگ کرتے رہیں گے اور اس میں کورٹ کو انٹروین کرنا پڑے گا اور کورٹ کے جو آرڈرز ہوں گے پھر ان کو ماننے پڑیں گے اچھا سر ایک بنیادی سوال اور ہے اکثر لوگ کی سوال کرتے ہیں کہ سوری صاحب نے قومی اسیمبلی کے ڈیپڈی سپیکر صاحب نے ایک رولنگ دی تھی اور سورنگ کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ جناب یہ آئین کے منافی ہے آپ بھی ڈیپڈی سپیکر ہیں آپ کی جانب سے کوئی رولنگ دی جاتی ہے تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ جناب وہ لیگل ہوگی لیکن سوری صاحب کی اللیگل تھی تو میں نے کوئی غلط کام کیا میں نے تو آئین کو پروٹیکٹ کیا ہے میں نے تو آئین کے مطابق ساری چیزیں کی ہیں میں تو جا کر کورٹ میں پیش ہوں ہائی کورٹ میں میں نے پیش ہوں ہائی کورٹ نے مجھے پروٹیکشن دی ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ جا کے الیکشن کرویں اور فری این فیر کرویں پریزائیڈ کریں اور باقی جو چیزیں آپ کے سامنے ہوئی ہیں چھیک ہے جناب اچھا سر ایک سوال یہ بھی ہے اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب ایکزیکلی کون ہے عثمان بزار صاحب ہیں یا جنہوں نے حلف ابھی نہیں اٹھایا ان کو ہم وزیر اعلیٰ پنجاب تصور کریں کیونکہ ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ آپ اگر ہاتھ سے ریٹن لکھ کے اپنا استیفہ دیتے ہیں تب آپ کا استیفہ ایکسپٹ کیا جاتا ہے تو انہوں نے استیفہ ان کا انہوں نے دے دیا تھا وزاہ صاحب ہیں استیفہ اور ان کا ایسپٹ کیا گیا اور اس کے بعد تمام پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا الیکشنز کے لیے اسیمبلی کا سیشن بلائی آ گیا نومینیشن پیپرز جمع کرائے گئے سکروٹنی ہوئی ساری چیزیں ایک طریقے سے چلتی رہی ہیں اور ابھی میرے سننے میں آ رہے ہیں کہ شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ بزدار صاحب کا استیفہ ٹھیک نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ پورے اس پاکستان کو this is joke of the century اچھا لیکن وہ میں جواب ذکر کر رہے ہیں یہ بات ہو رہی ہے یہ بحث ہو رہی ہے یہ بحث ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے جو اپنا استیفہ پیش کیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جناب آپ نے کمپیوٹر پر ٹائپ کیا اور آپ نے گورنر کو دے دیا اور گورنر کو بھی نہیں دیا انہوں نے وزیراعظم پاکستان اس صحت عمران خان صاحب کو دیا تھا آپ کو گورنر کو دینا چاہیے تھا دیکھیں مجھے ایک باہ بتائیں جب یہ سارا پروسیجر ہوا سارا سسٹم کے مطابق ساری چیزیں ہوئیں اس کے بعد گورنر صاحب نے اس کو ایکسپٹ کر لیا اب اس میں تو دوسری بات رہی نہیں جاتی اب اس بات پہ آپ بار بار کیوں آ رہے ہیں اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں it is joke of the century